کراچی کے علاقے ائرپورٹ پر ساڑھے گیارہ بجے کے قریب ایک دھماکہ ہوا جس کے اندر تین غیر ملکی جاں باک ہو گئے جبکہ سترہ کے قریب زخمی بتایا جا رہے ہیں یہ معاملہ کیا ہے کس طریقے سے دھماکہ ہوا پاور پلانٹیں ملیر میں ان میں یہ انجنئر کے طور پر ڈوٹی کر رہے تھے آئل ٹنکر دھماکہ بتایا جا رہا ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور مجھے کہتے ہیں محمد محیس گریشی کل رات کراچی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک دھماکہ ہوا کراچی میں غیر ملکیوں پر چینی باشندوں پر جو کہ چینی اس وقت کراچی کی فلائٹ کے ذریعے کراچی پہنچ رہے ہیں تو ایک افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں امواد بھی ریکارڈنی ہیں چند غیر ملکی بھی چھاباک ہوئے ہیں یہ واقعہ کیا ہے اور کس طریقے سے ہوا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو ہائلکس ہیں ڈالے ہیں ویگو ڈالے جو اس وقت جلے ہیں اور کل رات دماکے ہوئے ہیں کامرہ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا دکھائیں ان ڈالوں کو میرے عقب میں نظر آنے والے جو ڈالے ہیں ان کی وہ اس وقت حالت ظاہر ہے کہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلکل تباہ ہو چکے ہیں آدھے آتے ہیں جو ان کی 50-50% ہے وہ تباہ ہوئی ہے اور یہ جو 50-50 ہے اس سے یہ واضح ہے کہ جب یہ دھماکا ہوا تو اس کی شتت پڑی افسوسناک کی کہ دور درات علاقے کراچی کے بتائے جا رہے ہیں جات تک اس کی آواز ریکارڈ کی گئی ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں ان کی حوالے سے ڈالے ہیں موجود تھے کھڑے ہوئے تھے ان کے ٹائر بھی بلسٹ ہو چکے ہیں ٹائر پھٹ چکے ہیں شیشیں ٹوڑ گئے ہیں اور یہ افسوسناک سوڑ جائے ہیں ہمارے ساتھ سینئر صحافی موجود ہے آمیر بے آمیر بے بتائیے گا کیا واقعہ بڑا افسوسناک واقع ہے ہاراں کا شکوار ہے بتایا جا رہا کہ چینیوں کا واقع ہے کیا ہے اس کی طور پر اس کی گانی بتائیے گا جی بالکل یہ رات 11 بجے یہاں سے آئل ٹنکر جو دھماکا ہے وہ بتایا جا رہا ہے جس میں تین جو ہے گیر ملکی شہری علاق ہوئے ہیں اور سترہ زکمی ہوئے ہیں ہم ڈسپوزل کی ٹیم میں رات بھی آئی پھر وہ شواہد کٹھے کر رہے ہیں کہ آیا یہ دیکھا جائے کہ کس قسم کا دھماکہ ہے کون سی نویت کا ہے پر ابتدائی طور پر یہ رات بھی بتایا گیا ابھی بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو دھماکہ ہے آئل ٹنکر تھا اس کے پھٹنے کے بعد جو ہے اس کے قریب جو گاڑیاں تھی پندرہ کے قریب گاڑیاں ہیں جو مکمل طور پر ان کو آگ لگ گئی وزیر داخلہ بھی آ رہا ہے تو وہ بتائیں گے کہ یہ واقعہ یہ کیسے ہوا ہے کس تیم کل رات ریپورٹ ہوا ہے یہ یہ کل رات گیارہ بجے ریپورٹ ہوا ہے اور یہ بڑا دھماکہ ہوا ہے انتائی لگ بک کوئی پچیس کلومیٹر تک کہیں ان کی آوازیں سنی گئی ہیں کلیفٹن ملیر پورے میں اس کے علاوہ جو یہ گلستان جوہر اور لوگوں نے دور دور سے ان کی آگ کے شولے کی جو ویڈیو بھی بنائی ہے رخمی ہے کن کن اسپدالوں میں ان کو منتقل کیا گیا ہے کچھ جو ہیں یہ جلنے کی وجہ سے جو ہے سویل کا بانسوارڈ ہے اور جناہ میں ہیں جو زہر علاج ہیں وزیر اعلیٰ نے امن امان کے والے سے جو ہے اجلاس منگوایا ہے ان کو بریفنگ دی گئی ہے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا ہے تو اس کے بعد وزیر داکلا سندھ بریفنگ دیں گے کہ اصل واقعہ کیسے ہوا ہے اس میں ڈی جی رینجرز ہیں وزیر داکلا آئے وہ تمام جو آئی جی سندھ کے سمیت پورے جو آفیس ران سے وہ موجود ہیں تو اس کے بعد ہی ہم کنفرم کر سکتے ہیں کہ یہ آیا آئیل ٹینکر کا دماغ آیا یا کوئی تقریب کاری ہوئی ہے یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ غیر ملکی آرہے تھے تو یہ کون تھے یہ پاکستان پہنچے تھے کوئی اینجی ائر لائن سے اور یہ وجہ کیا ہے اس کی جو غیر ملکیوں کا نام شامل ہے چینی باشندوں کا بتایا جا رہا ہے دیکھیں یہ غیر ملکی یہاں پر پاور پلانٹ ہے ملیر میں ان میں یہ انجنئر کے طور پر ڈوٹی کر رہے تھے یہ ائرپورٹ سے نکلے ہیں اور وہ اپنے جو چائنہ سے واپس آئے اور ائرپورٹ سے نکل کے جب جا رہے تھے تو راستے میں دماغ ہوا ہے جو بتایا جا رہا ہے بیل تنظیم انہوں نے تقریب کاری اس کی ایکسپٹ کیا ہے کہ ہم نے کیا ہے اس حوالے سے کیا معلومات ہے دیکھیں یہ رات انہوں نے جو پابندی پابندی تنظیم انہوں نے تو یہ کہا تھا پر ہم نہیں کہہ سکتے جب تک ہمارے ادارے جب تک ہماری فورس جب تک جو ہمارے انٹیلیجنٹ بیس ہیں جب تک وہ کنفرم نہیں کر سکتی اس سے پہلے کہنا یہ مناسب نہیں ہے کہ انہوں نے کیا ہے ظاہر ہے ہمارے ادارے ہیں فوج ہے پولیس ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے تو ہم ان پر یقین نہیں کر سکتے جب تک آفیشلی جو ہے پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ بتائیں گے کہ یہ کیا انہوں نے کیا ہے یہ کس نویت کا ہے گاڑی ٹکرائی گئی ہے تو اس سے پہلے ہم نہیں کہہ سکتے پر ابھی تک جو اراد اسے اسوی ملیر انہوں نے یہ تصدیق کی تھی کہ یہ آئل ٹنکر بلاس ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے پر جب تک ہمارے جو ہے وفا کی وزیر محسن نکویر جب تک وہ نہیں بتائیں گے تب تک ہم نہیں کہہ سکتے